اسلام علیکم بیورز بہت بڑی خبر پورے ثبوت کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہیں اسرائیل کو حماس سے پنگا مہنگا پڑ گیا دنیا کا طاقتور ترین ملک شمالی کوریا حماس کے لئے اپنے خطرناک ہتھیار ایف سیون پروپیلڈ بھیجنے کا فیصلہ حماس نے اسرائیل پر حملے میں ممکنہ طور پر شمالی کوریا ہتھیار استعمال کیے امریکہ اسرائیل رو پڑے پوری دنیا میں حل چل مچ گئی ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں دوستو فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس نے اسرائیل پر کیا جانے والے حملوں میں ممکنہ طور پر شمالی کوریا ہتھیار استعمال کیے ہیں حبر ادارے اسیوسی ایٹ پریس کے مطابق اس نتیجے پر پہنچنے کی بنیاد عسکریت پسند گروپ کی ایک ویڈیو اور اسرائیل کی جانب سے ضبط کیے گئے ہتھیار ہیں شمالی کوریا ہماس کو ہتھیار فرہم کرنے کی تردید کر چکا ہے شمالی کوریا کے ہتھیاروں پر مہارت رکھنے والے دو جنوبی کورین ماہرین اور اسرائیل کی جانب سے ضبط کیے جانے والے ہتھیاروں کا اسیوسی ایٹ پریس کی طرف سے کیا گیا تجزیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماس نے شمالی کوریا کا بنایا گیا ہتھیار ایف سیون پروپیلٹ حملوں میں استعمال کیا ہے کندے پر رکھ کر چلایا جانے والا یہ ہتھیار جنگ جوہوں کی جانب سے بہتر بند گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے منظر عام پر آنے والے شفاید بتاتے ہیں کہ کیسے پبندیوں کا شکار ملک شمالی کوریا اپنے ہتھیاروں اور نیوکلئر پرگرام کو فونڈ کرتا ہے راکٹ پروپیلٹ کرینٹیڈ لانچرز ایک وقت میں ہی ایک راکٹ فائر کرتا ہے اور دوسرے حملے کے لیے اسے فوراں دوبارہ ری لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے یہ ہتھیار جڑپوں کے دوران واریلا جنگ جوہوں کا پسندیدہ ہتھیار رہا ہے جسے وہ گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں ہتھیار اوپر مہارت رکھنے والے نر جی جونز کا کہنا ہے کہ کمالی کوریا کی جانب سے بنایا جانے والا ہتھیار اس سے قبل شام، عراق، لبنان اور غزا میں بھی دیکھا گیا ہے جانز کا مزید کہنا تھا کہ شمالی کوریا بہت عرصے سے پلسطینی عسکریت پسند گروہوں کی حمایت کر رہا ہے اور پہلے بھی ان گروہوں کو ملنے والی ہتھیاروں کی خیب میں شمالی کوریا کے ہتھیار پائے گئے ہیں سمال آرم سروے نامی تینگ ٹینک میں سینئر ریسرچر میٹ نے کہا ہے کہ حماس نے اپنے جنگ جوہوں کی ایک راکٹ لانچرز کے ساتھ تصویر نشر کی تھی جس کے اوپر والے حصے پر سرخ تھاریاں دکھائی دے رہی تھی اور یہ ڈیزائن شمالی کوریا کے ایف سیون کو پیلٹ گرینٹڈ جیسا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حماس کے پاس شمالی کوریا کے ہتھیار دیکھے جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے زائیل پر ہونے والے حملے کے بعد جو ہتھیار فوج کی جانے سے زبط کیے گئے ہیں اس میں راکٹ لانچرز بھی شامل تھے جس کا ذکر میٹ کر رہے ہیں اقوام مددہ میں شمالی کوریا کیمیشن نے اس خبر پر اپنا موقف تحال نہیں دیا ہے لیکن پچھلے ہفتے ان کی سرکاری خبر اجنسی کی جانے سے ان اطلاعات کو وے بنیاد اور جوٹھی افوائیں قرار دیا تھا ہتھیاروں پر ریسرچ کرنے والے جونز کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے جاری کی گئی پروپگنڈا ویڈیوز اور تصویر میں ان کے جنگ جوہوں کے پاس شمالی کوریا کے انٹی ٹینک میزائل بھی دیکھے گئے ہیں اس کے علاوہ ان تصاویر کا مشاہدہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حماس کے جنگ جوہوں کے پاس کلوشن کوف سے مواصلت رکھنے والی شمالی کوریا کی اٹھانون سیلف لوڈنگ ریفلز بھی موجود ہیں جونز نے مزید کہا کہ شمالی کوریا کے کئی ہتھیار ایران کی جانب سے اشکریت پسند گروہوں کو فرام کیے گئے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ایسے ہی شمالی کوریا ہتھیار حماس کے پاس پہنچنے والے ہیں اقوام مددہ میں ایران کے مشن نے رابطہ کرنے کے باوجود ان اطلاعات پر اپنا موقف نہیں دیا ہے خیال رہے کہ ایران میں حکام بہت عرصے سے حماس کی حمایت کر رہے ہیں انہوں نے اسرائیل پر حملے کو بھی سرحا تھا شمالی کوریا کی حکومت نے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا اخبار میں لکھے گئے آرٹیکلز میں شمالی کوریا کی حکومت جماعت کے ترجمان نے غزہ میں حالیہ خراب صورتحال اور خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا اپنی تحریر میں انہوں نے لکھا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان چھڑپیں اسرائیل کی فلسطینی عمام کے خلاف مسلسل مجرمانہ کاروائیوں کا نتیجہ ہے اسرائیل اور فلسطین مسئلے کا حل ازاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے شمالی کوریا نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا شمالی کوریا کے سربراہ کیم جانگ ان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والی رڑائی اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف مسلسل زیادتوں کی وجہ سے ہے غزہ میں ہونے والی خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل ہے کیم جانگ نے مزید کہا کہ فلسطین عربوں اور مسلمانوں تک منحصر نہیں بلکہ یہ ان کی ازادی کا مسئلہ ہے اسرائیل جنگی کامنین کو نظرانداز کر کے غزہ پر مسلسل بمباری کر رہا ہے شمالی کوریا نے غزہ کی ہسپتال پر اسرائیل کی جانب سے کیے گئی ویشیانہ بمباری میں اپنے سب سے بڑے حریف ملک امریکہ کو بھی شریک جرم قرار دے دیا عالمی خبر رسائدار روٹرز کے مطابق شمالی کوریا کے وزارت خارجہ کے درزمان نے اپنے ایک بیان میں غزہ کی ہسپتال پر بمباری کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا درزمان نے مزید کہا کہ اسرائیل کھلے عام جنگ جرائم کر رہا ہے اور اس کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر بغیر کسی خوف کے مظالم ڈھانے کا شکار دے رہا ہے شمالی کوریا نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کی سپورٹ کے لئے مشرق وست میں اپنے تیارے بردار بحری جہاز کھڑے کر رکھی ہیں اور اسے ہتھیار اور فوجی مدد بھی فرام کر رہے ہیں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کی نسل گرشی اور اسے بڑھاوا دینے میں ملوش ہے شمالی کوریا اکثر پینل اقوامی معاملات پر مغربی اور خاص طور پر امریکی ویڈیا پر تنقید کرتا ہے فلسطینی مضمتی تنظیم حماس نے روا ماں بدایا تھا کہ غزا کے ہسپتال پر بمباری کے نتیجے میں چار سو اکتر فلسطینی شہید ہوئے فلسطین اور عرب ممالک نے اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا تھا اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے گویستہ ماں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اپریشن گارزین آف تی والز میں اسرائیل پر نسل کشی انسانیت کے خلاف جرائم اور بچوں جمعے کو شمالی کوریا کے دار الحکومت پیونگ یونگ سے جاری وزارت خارجہ کے بیان کے بعد سے یورشیلم پوسٹ اور اسرائیل ہوم جیسے اسرائیل کے اہم جریدوں پر اس خوابر نے جگہ بنا لی ہے یورشیلم پوسٹ کے مطابق جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل شدید مردم بیزار نفسیات اور سرحدوں کے پھیلاو کا عظم رکھتا ہے اور دیگر اقوام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ریاستی دہشتگردی کا مرتقب ہو رہا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بات میں کوئی مغالبہ آرائی نہیں کہ وضا پٹی ایک بڑا انسانی زبا خونہ اور بچوں کے قتل عام کی جگہ بن چکا ہے شمالی کوریا نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اگتام انسانیت کے خلاف جرائم ہیں جو انسانیت کے مستقبل کے لیے خطرہ بن چکی ہیں اسرائیل حوم کے مطابق شمالی کوریا نے دو ٹو کلفاظ میں کرنا چاہیے لبنان کے سرکاری خبر سائدارے نے لبنانی طبی عملے کے ذرائع سے انہی دنوں میں رپورٹ کیا ہے کہ سپید فاسپورس سے زکمی ہونے والے مریض سرحدی علاقوں سے ہسپتالوں میں پہنچنے والے ہیں دوسری طرف انسانی حقوق کے لیے عالمی سطح پر کام کرنے والے ادارے ہومنڈ رائٹس نے بھی اس عمر کی دستیق کی ہے کہ اسرائیل حماس اور لبنان کے سرحدی علاقوں میں حزباللہ کے خلاف آگ بڑکانے والے بارودی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں